اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو سوال کرنا بڑا اچھا عمل ہے لیکن سوال صرف ضرورت کے وقت اس سوال کو پوچھا جائے جس سے جہالت ختم ہو انسان کے علم میں اضافہ ہو اپنے شعور کو بلند کر کے مسئلے کو سیکھ کر پھر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ حضور سے سوالات کرتے تھے امت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علماء سے اہلِ علم سے زی شعور لوگوں سے مشاورت کرے اور جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس شعبے کے ماہر سے جا کر اس کے متعلقہ وہ رائے لے بہت زبردست مفتی بھی ہو جید قسم کا عالم ہو کتاب و سنت پر سیرت پر تصوف پر اس کی پوری دسترس بھی ہو تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اس سے وہ سوال پوچھے اپنی تسلی کرے اور اپنے حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق وقت گزارے لیکن وہ ضرورت کا بے تکہ نہیں غلط نہیں بیعث کے لیے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ فضائی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے جو عبودعو شریف میں موجود ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہالت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سوال ہے سوال پوچھو تاکہ تمہاری جہالت دور ہو جائے لیکن اس کے کچھ قائدے کچھ ضابطے کچھ اصول ہیں ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ رجحان ہوا ہے کہ ابحاث کسرت سوالات ایسی باتیں جن کا اس انسان سے جو سوال پوچھ رہا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا بے مانا اور بے مقصد اور بے محل گفتگو بے موقع باتیں یہ رجحان پکڑتی جاری ہیں سوسائٹی کے اندر ہر شخص کو تجزیہ نگار بنا دیا گیا ہے ہر شخص کو عالم بنا دیا گیا ہے ہر شخص کو ڈاکٹر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ہر بندہ اپنی مرضی کی رائے دے رہا ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک تیزی سے غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا بگڑتے بکھرتے ٹوپتے خیالات بہت زیادہ جب باتیں ہونے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ جب بحثیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں کو جنم دیتی ہیں وہ عذیت کا باعث بنتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھئے تو سورہ بقرہ میں سے جو آیا کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم میرے نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا تم بھی میرے رسول سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے کبھی بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں پتھر سے پانی نکال کے دیا جائے کبھی کہا کہ ہمیں کھانا منو سلوہ دیا جائے کبھی کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب رب کو اعلانیاں دیکھ لیں گے کیا تم میرے رسول سے بھی اسی طرح ہی سوال جواب کرنا چاہتے ہو ضرورت کے لیے سوال ضرور کریں یہ پہلا ہی سپارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَاكَرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سٹھ سٹھ سے شروع ہو رہا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اسے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یوٹ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا کہا لُو اتتخذونہ حضوا یعنی لگا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہر وقت مزاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے کن کا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہے قرآن پاک ہے ہر وقت مزاق کرتے رہنا خوشت بھی اور چیز ہے مسکراتے رہنا لیکن کسی کا مزاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے جاہلوں کا جب کہا نہیں زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نا چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نارب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نا بوڑی ہو نا زیدہ بچیا ہو عوانم بین ذالک ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائیں ہو ففعلو مات امرون کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرہ رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائیں اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے نہ جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حل چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائیں نے مسلمت اللہ شیعت فیہا وہ ہر عیو سے پاک ہونی چاہیے اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات انہوں نے زیبا کر دی وما قادو یفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبا پر زیبا اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہ یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی مانے کا بیٹا جو امانتیں رو کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الرازقی جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لائیا ماں سے آ کے کہا کہ امان یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کہنے لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سودہ میری مرضی کے بغیر تیع نہ کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی امان کی مرضی اوہ سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودہ نہ کرنا اب بچے تو نہیں نا مانتے امان کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیہ تب کرنا ہے ڈانت اب کرنا ہے پہلے امان سے پوچھنا ہے گھر جا کے امان سے پوچھا امان کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھ دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانت اب بھی ہونے ہے جب امان نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگے امان سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ امان سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تو نے گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہو نا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آ گئے اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہیں اس نے کہا پھر میربانی کار بتا میں کتنے کیوں دوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیجنی ہیں اسے کہنا کوئی نہیں ریڈ تو زیادہ کرنے ہی نہیں ان سے کہنا گائیں کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہ جناب گائیں تین دینار کیا چھے لے لو اس نے کہا نا بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی ہے یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خرید دی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کی ہے تو زیادہ سوالات کرنا بہت زیادہ سوالات کرنا ہر وقت بحث میں رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تین چیزوں سے ہمیشہ بچو بخاری مسلم میں موجود ہے ایک تو فرمایا کسرتے کیلو کال سے بچو زیادہ بیسے نہ کرو اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا مال کو زیادہ کرنے سے بچو اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو زیادہ سوال نہ کیا کرو ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حاج فرض ہے ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال حضور خموش ہو گئے پھر پوچھا حضور ہر سال سرکار خموش ہو گئے تیسری پر پھر پوچھا حضور ہر سال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو میرے موں سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا تمہارے لئے مشکل ہوتی اور فرمایا جس چیز کے لئے میں میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو اور جس چیز میں میں تمہیں ازاد کر دوں اس میں ازاد ہو جایا کرو زیادہ باروچیوں میں نہ جایا کرو جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہینا الچ گئے تنگ آ گئے اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے ایک دروازے کے فقیر تھے ایک دروازے کے فقیر تھے کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کیا ہوگا میں کہہ چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سوال ضرور کریں لیکن بیعث کے لیے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے نئی سے نئی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں